بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ واصحابہ اجماعین اما بعد الحمدللہ یہ معلوم کر کے بہت زیادہ خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے مجانبینک کو مختصر عرصے میں اس عالمقام تک مہت جائیں کہ اس کو متعدد ایوارڈز ملے ہیں جن میں جو تیز بہت زیادہ نمائع ہے وہ یہ کہ دو مرتبہ اس کو بیٹس ایو بینک آف پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بینکنگ سرویسز کے لحاظ سے اور اس کے بولیوم کے لحاظ سے بھی اور اس کی بہترین سرویسز کے لحاظ سے بھی اللہ تعالی نے مجانبینک کو بیٹس بینک 2018 اور 2020 کا بہترین بینک کرا دیا یہ بہترین بینک ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بہترین اسلامی بینک بلکہ جو کنونشنل بینک ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہوئے تمام بینکوں میں سب سے زیادہ بہتر بینک اس کو قرار دیا گیا یہ نہ صرف یہ کہ اس میزان بینک کے لئے قابل فخر ہے بلکہ پوری اسلامی انڈسٹری کے لئے اسلامی بینک انڈسٹری کے لئے قابل فخر ہے کہ ایک اسلامی بینک کو یہ ایوارت دیا گیا اور اس کے بارے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ اس کی خدمات دوسرے بینکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بہتر رہی ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے لئے بھی قابل فخر ہے میزان بینک کے سربراہ اور میزان بینک کے ٹیم کے لئے بھی بہت قابل فخر ہے اور شریعہ بورڈ بنے کے لئے آج سے ہم لوگوں کے لئے بھی قابل فخر ہے اور اسی طرح الحمدللہ اس کو اور بھی ایوارت ملے جن میں یہ ایوارت بھی شامل ہے کہ اس کو سی ایف ای سوسائیٹی پاکستان کی طرف سکس سیون تین اینول ایکسیلنس ایوارت جو دیئے گئے تو اس میں دو ہزار انیس میں لارڈ سائز بینکس میں اس کو شامل کیا گیا جبکہ اس سے پہلے کوئی ٹائمنگ بینک لارڈ سائز بینک شمار نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ایوارت بھی اس کو اعتق فرمایا اس کے علاوہ اسیان بینکرز کی طرف سے اس سونگیسٹ بینک جو 2020 یعنی بیلینٹ سیٹ کے اعتبار سے پاکستان میں سب سے زیادہ مضبوط بینک اس کو قرار دیا گیا اور دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں پانچویں نمبر پر اس ٹراغنگیسٹ اسلامی بینک قرار دیا گیا بیلینٹ سیٹ کے اعتبار سے دو ہزار بیس میں اور یہ سارے جو امتیازات ہیں یہ کسی جانب داری کی وجہ سے نہیں بلکہ ان ہی داروں نے دیئے ہیں جو جنہوں نے پوری غیر جانب داری کے ساتھ تمام بینکوں کی خدمات کو اور ان کے کام کو ایویلویٹ کیا اور اس میں میزان بینک کو یہ ایوارٹ دیا گیا یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے خاص انعام ہے اور انعام کی اصل وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ مرحمد اللہ میزان بینک نے قدم قدم پر اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق کام کرے اور کوئی نئی پرڈکٹ بغیر مشیعہ بورٹ کی مفصل بحث کے بعد اور تمام پہلیوں کو متعظر رکھتے ہوئے اس کو منظور کیا گیا اور شریعت بورٹ نے اس کی اجازت دی تب انہوں نے یہ کام شروع کیے جو الحمدللہ چونکہ میں نے محسوس کیا خاص طور پر جناب انفان صاحب جو اس میزان بینک کے درقیقت بانی بھی ہیں اور سربراہ بھی ہیں انہوں نے ایسی ٹیم منتقب کی کہ جو بہت ہی زیادہ بہاں میں تعاون کے ساتھ اور پوریوش انداز میں اور زیادہ سے زیادہ انویٹیو ہوتے ہوئے اور خیلیہ کمپلائنس کو حرحان متے رہنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری جہود کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور جو میزان بینک کے نائب صدر ڈاکٹر عمران شب عثمانی بھی جن رات وہ اس کوشش میں رہے کہ میزان بینک نسیس ہوئے کہ اسلامی میدان میں ترقی کرے بلکہ اس کے اندر ایسے ایسے پرڈکٹ ڈیولپس کے جائیں کہ جن کے ذریعے وہ بازار کی ضرورتوں کو نہ صرف بازار کی ضرورتوں کو بلکہ حکومت کی ضرورتوں کو بھی میزان بینک اس طرح پورا کرے کہ جس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اکبر و کرم سے یہ میرے طرف سے میرے لئے انتہائی مسارت کا مقام ہے اور میں جب اس وقت کا تثبت کرتا ہوں جب اس بینک کی بنیاد ایک انویس بینک کے طور پر رکھی جا رہی تھی اور پھر اس کو کمرشل بینک میں تبدیل کیا جا رہا تھا تو مجھے خاصے اس کے بارے میں خطرات تھے لیکن اللہ تعالیٰ اکبر و کرم سے نصیب ہی ہے کہ اس نے انویسمنٹ بینک کے طور پر ایک عالی مقام آسی کیا بعد میں کمرشل بینک کے طور پر یہی مقام حاصل کرنا یہ آسان نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خود و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد شامحہ حال ہوئی اس وجہ سے شامحہ حال ہوئی کہ ارحمدلہ نیت درست تھی اور نیت یہ تھی کہ ہم اپنے کاروبار کو زیادہ زیادہ شریعت کے مطابق بنائیں اور اس کی مکمل نگرانی بھی کی گئی اور نگرانی کے نتیجے میں جو کئی خامیاں پائی گئیں ان کی اصلاح بھی کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بینک کو اس مقام تک پہنچایا اور اس وقت بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک سو چھالیس بینک کے بینکوں کے شاخیں مزید قائم کرنا پیچھے نظر ہیں میرے پاس پاکستان کے دور دراز علاقوں سے مسلطل خطوط آتے رہتے ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بینک کی شاخ قائم کی جائے کیونکہ الحمدللہ لوگ اس پر بروسہ کر کے یہ اتمنان رکھتے ہیں کہ اگر میزان بینک میں ہم ڈپاؤزٹ کریں گے تو وہ صحیح شریعت طریقے پر استعمال ہوگا اور اس سے جو کچھ آمدنی ہوگی وہ آمدنی بھی شریعت کے مطابق حلال ہوگی اس سے در حقیقت حکومت کو بھی اور کنونشنل بینکس کو بھی یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ سوط کے بغیر بینک کو چلانا یہ ایک بہت ہی خیالی تصور ہے اور حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے اور وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتا میزان بینکس نے عملی طور پر الحمدللہ اپنے عمل سے اور اپنے خدمات سے اور اپنی مسلسل جد و جہد سے اس جعوے کو غلط ثابت کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ الحمدللہ شریعت کے پوری کمپلائنس کے ساتھ جب ہم کسی بینک کو چلاتے ہیں چاہے وہ کمرشل بینک ہو تو اس کو اگر خود نیک نیتی سے چلایا جائے محض ہیلے بہانے تلاش نہ کیے جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پیش رضا رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش رضا رکھتے ہوئے اگر یہ کام کیا جائے تو پھر صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ قابل عمل ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھنا غلط ہے کہ وہ ایک ناموں کی قسم کا تصور ہے وہ ایک حقیقت بن کر اور ایک جیتی جاگتی کامیابی کامیابی کے حیثت میں الحمدللہ دنیا کے سامنے آیا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ماہیارات قائم کیے گئے کسی بینک کو ایولیویٹ کرنے کے یا اس کو کوئی درجہ دینے کے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میزان بینک کو ایک خار مقام عطا فرمایا اور ایسا مقام عطا فرمایا جو دوسروں کے لئے قابلی رشت ہیں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ بہت سے اسلامی بینک جو خاص طور پر خلیدی ممالک میں قائم ہیں یا بعض مغربی ممالک میں قائم ہیں وہ بھی اسلامی بینک کی خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن ان کے جو شریع مہیارات ہے یا جن مہیارات کے اوپر وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں اس میں میں اپنے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرے کنونشنل بینک سے کمپیڈیشن کے خاطر وہ بہت سے شریع معاملات میں کمپرمائز کر جاتے ہیں اور کمپرمائز کی وجہ سے وہ ان کے معاملات جو حقیقی شریع سکولرز ہیں ان کی نظر میں ڈوبیس قسم کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک اسکال اور ایک پریشانی عام مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے تو میزان بینک کا اس مقام تک پہنچنا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اور بہت بڑا سبق ہے کہ شریع پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم زیادہ بہتر طور پر الحمدللہ ترکی کر سکتے ہیں گا ہے لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے خاتف اس کو راضی کرنے کے لیے اور ایک حقیقی مقصد بنا کر مقصد زندگی بنا کر اس قسم کا کام شروع کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے اگر یہ غیبی مدد نہ ہوتی تو ایک ایسا شخص ایسا سسٹم سائمک بینکنگ سسٹم جس کے اوپر نہ جانے کتنے لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں نہ صرف ایک اعتراضات ہیں بلکہ لوگ اس کو ناکام بنانے کی فکر میں بھی ہیں تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان بینک کو اپنے فضل و کرم سے یہ ظاہر یہ بازے کر دیا لوگوں کے اوپر کہ یہ اعتراضات بھی فضول تھے اور یہ سمجھنا کہ اسلامی اقدار اسلامی احقام کو مدیندہ رکھتے ہوئے کوئی بینک کامیابی کے ساتھ چلایا جاتا ہے چلایا جا سکتا ہے یہ ان کے ذہن میں بلکل ایک ناممکن تثبوت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان بینک کو یہ اوارڈ دلوا کر اور ان لوگوں سے دلوا کر جو اسلامی بینکنگ انڈسٹری کے کوئی دوست نہیں ہے اسلامی بینکنگ انڈسٹری کے وہ کوئی قائل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مجبور کیا کہ اس کی پرطورمس دیکھ کر اور اس کے کارکتگی کو دیکھ کر وہ دنیا کے سامنے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین بینک قرار دیا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے تمام بینکوں کے مقابلے میں جن میں بڑے بڑے جائنس داخل ہیں جس میں وہ بینک بھی داخل ہیں کہ اس کے بارے میں اس سامنے جاتا ہے کہ کوئی ان کو کمپیٹ کرنا جن کا ان کے لئے مشکل ہے ان سے بھی بہتر پرپورمنس الحمدللہ میزان بینک سے ظاہر کی ہے کیونکہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا تسلی کا بھی سبب ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو بہت شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس سے سبق بھی لینا چاہیے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت میں تو بہت بڑا عجر ہے ہی لیکن دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ وہ کسی سے نصیب لے کے کم نہیں رہیں گے بلکہ آگے بڑھیں گے اور اب بھی اس بار یہ بار پوری ذرا ثابت ہو چکی ہے اور میں اس کو ایک مثال کے طور پر ان اداروں سے اداروں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ کوئی شریعہ پابندی آئید آئید ہوتی ہے اور ان کو اپنے بزنس کے اندر اس میں کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جن اس ادارے نے اس قسم کی پابندیوں کو قبول کیا اور شریعت کے خلاف کسی اقدام سے ہر قیمت پر پرہید کیا چاہے اس کی پروفیٹی بلیٹی متاثر ہوئی ہو تو اللہ تعالی نے اس کو کتنا بڑھایا اور کتنا چڑھایا اور اس کی طرف لوگوں کی کس طرح توجہ ہوئی میں جانتا ہوں کہ میرے پاس ہارے ملک سے نہ صرف ملک سے بلکہ بہت بیلونی ملک سے بھی میرے پاس یہ پرمایے سے آتی ہیں کہ آپ میزان بینک کو کہیں کہ وہ ہمارے ہاں بھی اپنی برادی سے قائم کرے تاکہ ہم اپنے ڈیپوزش کو اتمنان کے ساتھ اس کے پاس رکھوا سکیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے ڈیپوزش پر جو کچھ آمدنی ہو اس کو ہم حالال سمجھ کر استعمال کر سکیں اور نہ دوسری جگہ پر لوگوں کو شبھات رہتے ہیں اور شبھات کی وجہ سے وہ ڈیپوزش کرنے سے بھی محروم لیتے ہیں اور یہ جو ایک تحریک ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کے ترانزیکشنز وہ ہیں بینک کے ذریعے ہوں اور فینانشل انکلوزن کی جو ایک تحریک ہے اس میں بھی میزان بینک نے بہت بڑا قضار ادا کیا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو بینک میں صرف اس لئے پیسے نہیں رکھواتے اور نہ بینک سے کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ اس بات سے بہت احتراج کرتے ہیں کہ سامنے آئی ہیں اور الحمدلللہ ان کے اوپر شریعت کی طرف سے تصدیف کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے لوگوں کو یہ ملان حضر ہو رہا آئے کہ ہم جو کچھ بھی معاملہ بینک کے ساتھ کریں گے وہ انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہوگا الحمدللہ اس میں بات شریعت ورڈ کی طرف سے بہت زیادہ طقت نظر کے ساتھ اور بہت زیادہ بحث وواسطے کے ساتھ کسی چیز کو منع بھی کیا جاتا ہے اور کسی چیز کی اجازت بھی دی جاتی ہے اور ان دونوں صورتوں میں کے اندر کیونکہ الحمدلللہ شریعت ورڈ کی ایک حیثت ہے اور شریعت ورڈ کی بات کو الحمدللہ عام مسلمان اتمنان کے ساتھ قبول کرتے ہیں اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام بخشا ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مزید ترقی اطا فرمائے اور یہ نصیت کرتا ہوں کہ اپنے آگے بڑھنے کی اور اپنے ترقی کرنے کے اوپر ناز کرنے کے ساتھ ساتھ اس ناز کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا شکر یہ ہے کہ زبان سے شکر کرنے کے علاوہ اپنے تمام ٹرانزیکشن میں مقدم اس بات کو رکھ جائے کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس تصبور کے ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مزید نعمتیں اور مزید اس کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی اور یہی تصبور ترقیقت ان تمام اسلامی بینکوں کو رکھنا چاہیے جو اسلام کے خاطر اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں بعض خلقوں میں یہ تصبر پایا جاتا ہے کہ یہ دو دو آپشن ہیں لوگوں کے لئے اور ان میں سے آدمی کو جس آپشن کو چاہے اتیار کر لے اور چاہے وہ اسلامی بینکنگ میں کام کرے اس کے ساتھ معاملات کرے اور چاہے کسی کنونشن بینک کے ساتھ کرے جو اس کو مالیاتی اعتباہ سے زیادہ سوٹ کرتا ہو وہ اس کو اتیار کر لے تو یہ تصور بہت ہی خاصناک ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے پاس حلال کا بھی option ہے اور حرام کا option بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا کہ حلال کا option ہے یہ مسلمان کی ذہنیت انتہائی خطرنات ہے حلال اور حرام کے دمیان زمین و آسمان کا فرق ہے وہ دیکھنے میں چاہے وہ عملی طور پر بہت زیادہ دیفرنس نظر نہ آتا ہو لیکن جب ایک چیز حلال ہے تو وہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہے اور ایک چیز انگر حرام ہے تو اللہ تعالی کی غضب کو دعوت دینے والی ہو تو کسی شخص کو بھی کسی مسلمان کو بھی یہ تصور کرنا کہ میں کچھ حصہ یہاں لگا دوں گا کچھ حصہ وہاں لگا دوں گا یہ بھی ایک option ہے وہ بھی ایک option ہے جیسے کہ میں اگر دیمار ہوتا ہوں تو میرے پاس option ہی ہوتا ہے کہ میں کسی الیوپیتک دوکٹر کے پاس جاؤں یا کسی جنانی طبیب کے پاس جاؤں یا کسی الیوپیتک دوکٹر کے پاس جاؤں اسی طرح کا option لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں تو یہ تصور کرنا اس لئے کہ وہاں تو کسی چیزیں جائز ہیں کسی چیزیں حلال ہیں آپ کسی الیوپیتک دوکٹر کے پاس جائیں وہ بھی حلال ہے اور اگر کسی طبیب کے پاس جائیں تو وہ بھی حلال ہے کسی الیوپیتک کے پاس جائیں تو وہ بھی حلال لیکن جہاں تقابل حلال اور حرامتہ ہو وہاں ایک مسلمان کے کوئی آپشن نہیں صرف ایک آپشن ہے اور وہ حلال طریقے کوئی استعمال کرے تو الحمدللہ یہ ذہنیت بھی آج مسلمانوں کے اندر تو انشاءاللہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو 17 سیونٹی سینوال ایکسلنس حوار دیا گیا جب بیس بینک پاکستان حوار دیا گیا جب لارڈ سائز بینک میں اس کو شمار کیا گیا یہ انشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھے گا ضرور بڑھے گا بسرطے کہ ہم ان خیلوں پر پوری طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہے جن کے ساتھ اس کو بینک کو شروع کیا گیا تھا تو میں براہ جناب اتبان سجیبتی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور ڈاکٹر ایمان شرف صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جو پوری ڈیولیپمنٹ کا کام کرتی ہے اور اس میں شریعت کے ایشیوز کو بہت پاری پیلی سے دیکھتی ہے اور پھر اس کو شریع بورڈ کے پیش کرتی ہے پاکستان کے حضرات بھی ہیں اور شیخ صاحب اسحاق جو بہرین سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت بڑے مستند اور نیک عالم ہیں ان کی رہنمائی بھی الحمدللہ اس میں شامل ہیں اور ان سب کی متحدہ کوشش وں ہمیں بھی عطا فرمائے کہ یہ اور زیادہ آگے بڑھے اور آخرت میں تو انشاءاللہ امید ہے جتنی نیت خالص ہوگی اور جتنی اللہ تعالیٰ کی حضور کی اخلاص کے ساتھ نیت ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا حج اور ثواب ان سب عزارات کو ملے گا مجھے اللہ تعالیٰ کرام سے کبھی امید ہے اور ان عرفات کے ساتھ میں تہہ دل سے پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں وآخر دعوانان الحمد اللہ رحم اللہ